اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن بی دی بیسٹ آف ووٹ ایور یو آر اور اس پوئیم کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو اسی طرح سے فور آپشن دیے جائیں گے پیپر میں کہ ایک سوال پوچھ کر فور آپشن ہوں گے کہ اس میں جو رائٹ آپشن ہے اس کو چوز کریں تو وہ آپ نے چوز کرنا ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نمبر ون ایم سی کیوز کیا ہے اور فرینڈز یہاں پر میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو رائٹ آنسر ہے اس کو اس طرح سے ہائلائٹ کر دیا ہے ہر ایم سی کیوز کے تاکہ جب آپ لوگ اپنے پیپر کی پریپریشن کریں تو آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو اب ہم دیکھتے ہیں نمبر ون ایم سی کیوز ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ جو ہماری پوئیم ہے بی دی بیسٹ یہ کس نے لکھی ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس دی ڈگلس ملوک انہوں نے یہ پوئیم لکھی ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس نمبر ٹو کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے ایم پوسیبل ہو ایک بڑا سنوبر کا درخت بننا وہاں پر ایک جھاڑی ہی بن جائیں لیکن کس طرح کی جھاڑی بنیں تو ہم اس طرح کی بنیں کہ ہم کسی کے لیے فائدہ مند ہو ہم کسی کے کام آ جائیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نمبر ٹھرین ہمارے پاس تو رائٹ آنسر ہے اس کا بی ہل کہ اگر تم پہاڑ کی چوٹی پر ایک سنوبر کا درخت نہیں بن سکتے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے اب نمبر ٹھر کہ ایک جھاڑی ہی بن جاؤ اگر تم کیا نہیں بن سکتے تو رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس اے ٹری کہ ایک درخت ہی بن جاؤ اگر تم ایک بوش نہیں بن سکتے تو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نمبر ٹھرین ہم مسکی فیش آفرز آ شارپ کنٹراسٹو بیس ان ارس ڈیش کہ مسکی جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا سائز میں بڑی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا موازنہ ہم بیس کے ساتھ جو ہے کس چیز میں کر سکتے ہیں تو اس کا رائٹ آپشن ہے سائز کہ سائز کے ساتھ کیونکہ مسکی اور بیس ان دونوں کے سائز میں بہت زیادہ جو ہے ڈیفرنس ہوتا ہے نمبر سکس ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس دی ٹائٹل آف دا پوئیم سجیسٹ ڈیٹ کہ جو اس پوئیم کا جو ٹائٹل ہے بھی دی بیسٹ آف فٹ ایور یو آر ہمیں کس چیز کی تجویز دیتا ہے تو رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس نمبر اے ایوری باڈی کین پلے سم رول کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ جو پوئیم ہے یہ ہمیں متاثر کرتی ہے کس چیز پر انسپائر کرتی ہے کہ ہمارے جو پلین ہے معاشرے کی بہتری کے لیے تو اس میں ہم کیا کریں رائٹ آپشن ہے بی کنٹریبیوٹ ٹو کہ ہم اس میں ہمیں ضرور حصہ لینا چاہیے چاہے ہم کسی چھوٹے لیول پر ہی کیوں نہ حصہ لیں لیکن ہمیں کنٹریبیوٹ ضرور کرنا چاہیے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ یہ پوئیم اب ہمیں مزید اور کیا تجویز دیتی ہے تو رائٹ آپشن ہے اس کا بی ورکنگ ٹو دی بیسٹ لیول کہ اپنے بہترین لیول تک اپنا کام جو ہے نا اپنے لیول پر بیسٹ کرو کہ آپ جس لیول پر بھی ہونا تو وہاں پر اپنا دی بیسٹ کام کریں نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس اب ایم سی کیوز نمبر نائن تو رائٹ آنسر آئے گا اس میں ڈی ٹریل کہ اگر تم ایک بڑی شہرہ نہیں بن سکتے تو کیا ٹریل ایک چھوٹا راستہ ہی بن جاؤ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز کہ یہ جو ہمارے پاس پوئیم ہے اس کو ہم ریپلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ ہم کیا ورڈ یوز کر سکتے ہیں تو وہ آئے گا بھی میٹا فور کہ میٹا فور ہے یعنی کہ آتھر نے پوئیم میں اس پوئیم میں بہت زیادہ میٹا فورز یوز کیے ہیں بہت زیادہ استعارے یوز کیے ہیں ہمیں ایکزیمپلز دے کر سمجھایا ہے اس لیے ہم اس کو ریپلیٹ کر سکتے ہیں میٹا فور کے ساتھ نمبر الیون ہے ہمارے پاس A trail is as good as a highway in that dash تو رائٹ آنسر آئے گا اس میں C It leads to the same destination کہ ایک trail ہے جو اور ایک highway ہے چھوٹا راستہ بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا ایک بڑا کیوں کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں ہی ہمیں leads to the same destination یہ دونوں ہمیں ایک ہی منزل پر لے جاتے ہیں کیونکہ ایک منزل تک جانے کی کئی راستے ہو سکتے ہیں کچھ راستہ جو ہوتا ہے مطلب ایک راستہ آپ کو لمبی چھوڑی سڑک کی صورت میں ملتا ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی سڑک کی صورت میں تو اس طرح یہ دونوں راستے ہی ہمیں ہماری منزل تک لے جاتے ہیں next MCQs ہے ہمارے پاس be the best dash you are تو write option آئے گا whatever see whatever you are next ہے ہمارے پاس write the synonym of base base کا synonym یعنی کہ ہم معنی لفظ لکھئے تو اس کا ہم معنی لفظ ہے a a small fish جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی تو اس لیے next ہے ہمارے پاس write the synonym of enomer تو اس کا enomer کا ہم معنی لفظ کیا ہے write option ہے a to captivate یعنی کہ موازنہ کرنا کسی چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ next MCQs ہے ہمارے پاس the point just opposes pine with a and dash کہ شاعر جو ہے وہ pine کے درخت کو سنوبر کے درخت کو کس کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ رکھتا ہے تو write option ہے ہمارے پاس see scrub کے ایک جھاڑی کے ساتھ اس کو کہتا ہے pine tree کو next MCQs ہے you can't be a bush be bit of dash کہ اگر تم ایک بڑی جھاڑی نہیں بن سکتے تو کیا بن جاؤ bit of write option ہے d grass کہ گھاس کا ٹکڑا ہی بن جاؤ number 17 ہے ہمارے پاس a bush contrast with grass in that grass is as dash as a bush write option ہے ہمارے پاس a green کے سبز a bush contrast with grass اس کے ایک جھاڑی جو ہے اس کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں گھاس کے ساتھ تو وہ گھاس کیا ہے بلکل اسی طرح سے سبز ہے جس طرح سے ایک جھاڑی سر سبز ہوتی ہے تو گھاس کا رنگ بھی ہرا اور سبز ہی ہوتا ہے green ہوتا ہے next MCQs ہے ہمارے پاس according to the poem dash can make their society progress تو اس میں write option کیا آئے گا ہمارے پاس a everybody کہ اس نظم کے مطابق ہر شخص ہی معاشرے کی بہتری میں معاشرے کی ترقی میں part لے سکتا ہے 19 MCQs ہے ہمارے پاس the poem be the best of whatever you are suggest dash کہ یہ جو poem ہے یہ ہمیں کیا suggest کرتی ہے مزید کیا تجویز دیتی ہے تو اس میں سارا کچھ آجے گا simple بھی ہے rhythm بھی ہے ڈیڈیکٹک بھی ہے تو all of these اس میں option آ جائیں گے next MCQs ہے 20 if you can't be the sun be dash کہ اگر تم سورج نہیں بن سکتے تو کیا بنو star ستارے بنو number 21 ہے اب ہمارے پاس it is not by dash that you win or you fail تو right option آئے گا اس میں size کہ یہ آپ کے size پہ matter نہیں کرتا کہ چاہے آپ جیتے ہو یا ہارتے ہو next MCQs ہے ہمارے پاس and the task we must do is dash right option آئے گا ہمارے پاس اس میں c near اور وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ بالکل ہی کیا ہے ہمارے قریب ہے next ہے 23 be the liveliest base in the dash کہ right option آئے گا c lake کہ آپ زندہ دل چھوٹی مچھلی بنو کہاں پر اندہ لیک جو جھیل ہے اس میں next ہے ہمارے پاس the poem has been written by dash کہ یہ کس نے لکھی ہے ڈگلس ملوک نے لکھی ہے ہمارے یہ اس کے author کا name ہے تو ہمارے last mcq کیا ہے some of us have to constitute a crew because dash تو right option آئے گا crew is as important to a ship as a captain کہ کچھ ہم میں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عملہ جو ہے عملہ ہی بن جاؤ تو کیوں اس طرح کہہ رہے کیونکہ عملہ جو ہے نا وہ captain سے موسیقی